رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخزمی یعنی کافر کو نامر قتل کیا تو وہ جنت کی خجبوں نہیں سکتا جبکہ اس کی خجبوں سو سال کے حاصلے سے محسوس ہوگی حضرت ابو بطرہ رضی اللہ علیہ وسلم قال من قتلن اکسا معاہدتا بغیر حقها لَمْ يَرِحْ رَائِحَتَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ لِيَحَ الْجَنَّةِ لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِنْ عَتِعَامِن حضرت ابو بطرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان نے کسی زمین کو نامر قتل کیا تو جنت کی خجبوں محسوس نہیں کرے گا جبکہ اس کی خجبوں سو سال کے حاصلے سے محسوس ہوگی پہلا مسئلہ قیموں کا دوسرا واجب تنگ تنگوٹھی، تنگ چھلے اور تنگ چھوڑیاں اتار دینا دوسرا مسئلہ مامور یعنی حجے بگر کرنے والا احرام باندھے وقت آمیر کی طرف سے نیت کرے اور تلویہ پڑھتے وقت یہ الفاظ کرے لَبْتَئِ کَعَنْ فُلَانِ فُلَان کی جگہ اس کا نام لے دوسرا مسئلہ مامور یعنی حجے بدل کرنے والا جب احرام باندھے تم آمیر کی طرف سے نیت کرے اور جب تلویہ کہے تو یہ الفاظ کرے لَبْتَئِ کَعَنْ فُلَانِ فُلَانِ فُلَان کی جگہ اس کا نام لے اسلامِ عدب دعوت میں جانے کا تیسرا عدب دکھاوے کے لئے دعوت کرنے والے کی دعوت قبول نہ کرے اسلامِ عدب دعوت میں جانے کا تیسرا عدب دکھاوے کے لئے دعوت کرنے والے کی دعوت میں نہ جائیں گناہوں کے مقصانات بی بی کو ماں پر ترجی دینا رسولِ عبدال صلوطہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جو شخص اپنی ماں کو بی بی کے مقابلے میں ترجی دے گا تو قیامت جو شخص ماں کے مقابلے میں بی بی کو ترجی دے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس پر معنیت ہوگی اور اس سے واجب اور نفلی صدقات پہل نہیں کیا جاتے گناہوں کے مقصانات رسول اللہ صلوطہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی ماں کو بی بی کے مقابلے میں ترجی دے گا جو شخص بی بی کے مقابلے میں اپنی ماں کو ترجی دے گا تو قیامت کی تو اس پر علاق ماں کے مقابلے میں بی بی کو ترجی دے گا تو اس پر اللہ کے معنیت ہوگی اور واجب اور نفلی صدقات جو اس نے قبول نہیں کیا جاتے دو سجنوں کے درمیان پڑھنی کی دعا دعا دو سجنوں کے درمیان پڑھنی کی دعا رَبِّ عُفِدْلِ وَعَنِّي وَعَافِنِي وَجْبُرْنِي وَرْزُقْنِي وَحْدِنِي وَكَانِ شَلْتَا قَلَا رِزْكِ عَجَاءِ نَوْمَعِنِي وَإِلَّلْمَ